دوستوں آدھا انداز میں چینل پر ہم اپنی سیریز مرزا غالب کے ساتھ حاضر ہیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دلوں کے ارمانوں کو بیان کرنے والے شاعر مرزا غالب کوئی شاعری کی دنیا کا کوہ نور کہا جاتا ہے زندہ احساسوں کے شاعر مرزا غالب نے اپنے قلم کے ذریعے شاعری کو ایک الگی مقام پر لے گئے ان کے لکھے ہوئے شعر آج کی پیڑی کے بیش میں بھی مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے ان کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کی شاعری میں ایک عام انسان کا درد صاف نظر آتا تھا کاغذ کے پنوں پر مرزا غالب ایسے الفاظ بکھیر دیتے تھے کہ سننے والوں کے دل میں اہ نکل جاتی تھی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک انہیں درد کے ساتھ اپنے جذبات کو ظاہر کرنا آتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب کا پورا جیبن دکھوں اور مشکلات کے بیچ میں گزراتا شاعری کی دنیا کے انمول رتن مرزا غالب نے جب سے لکھنے کا آغاز کیا آخری پڑاؤ تک کلم کو اپنے ہاتھوں سے تھامے رکھا لکھنے کا جنون مرزا غالب پر اس قدر حابی ہو گیا تھا کہ پچیس سال کی عمر تک ہی ان کا دو ہزار شیروں کا ایک دیمان تیار ہو گیا تھا لوگوں نے مرزا غالب کو لکھنے سے بہت منع کیا لیکن مرزا غالب نے لکھنا نہ چھوڑا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دن مشہور ہو گئے اور جوانی تک آتے آتے بہت خوبصورت دکھنے لگے عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں صرف غالبی حیات باقی شاعر جن میں ذوق اور مومن وفات پا چکے تھے صرف غالبی تھے جنہوں نے دلی کی تباہی دیکھی اور پھر دلی تبدیل ہو گیا پھر کیا تھا انگریز حکومت آ چکی تھی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی دلی کی تباہی کا حال آنکھوں دیکھا بیان کیا ہے غالب کی خوبصورت شاعری کا مجموعہ دیوان غالب دس حصوں میں بھی چھپا ہے اور دیوان غالب کو تمام زبانوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا دل بھی یارب کئی دیئے ہوتے غالب نے اپنے بارے میں ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ میں ہر کام کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہوں اور خدا سے لڑا نہیں جا سکتا اپنی مجبوری پر رویا نہیں جا سکتا رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دھوئے گئے ہم ایسے کہ جناب بس پاک ہو گئے مرزا مرزا نے زندگی جاہے جیسی بھی گزاری ہو اس کی آن بان میں کبھی فرق نہیں آنے دیا ایک بار دلی کالج میں فارسی کے استاد کے لیے ٹومسن نے ان کا نام لیا مرزا پالکی میں سوار ہو کر پہنچے لیکن جب ٹومسر ان کے استقبال کے لیے پالکی تک نہیں آئے تو وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئی کہ سرکار کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ عزت میں اضافہ ہو لیکن یہاں تو سورتی دوسری ہے کچھ اشار ہو جائیں قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں کب سے کھوں کیا بتاؤں جہاں میں خراب میں شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جان ساخر نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں کافر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر کافر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں کافی عرصہ بیت جانے اب وہ کیسا ہوگا وقت کی ساری کڑوی باتیں چپکے چپکے سہتا ہوگا اب بھی بھیگی بارش میں وہ بین چھتری کے چلتا ہوگا مجھ سے بچھڑے عرصہ بیتا اور وہ کس سے لڑتا ہوگا اچھا تھا جو ساتھی رہتے بات میں اس نے سوچا ہوگا اپنی دل کی ساری باتیں خود سے خود ہی کہتا ہوگا ہمارے ساتھ چڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ اور کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو مرزا غالب کی کونسی غزل ہمارے چینل سے سننا پسند کریں اور جی جناب یہ بھی بتائیے کہ ہم اگلی سیریز کونسے آپ کونسے مشہور شائر اور آپ کے پسند دیدہ شائر کی سٹارٹ کریں جب تک کے لیے شکریہ موسیقی